بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے توحید، رسالت اور آخرت کا اقرار کرے لیکن اس کے باوجود وہ شخص مسلمان نہ ہو سورة المنافقون میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر کی ایسی ہی ایک قسم کا بیان فرمایا ہے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے ایمان کا اظہار کرے لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو یا وہ اہل ایمان کی مجلس میں تو ایمان کا اظہار کرے لیکن جب اپنے متعلقین اور کومیونٹی کے ساتھ ہو تو کفر کا ارتکاب کرے ایسے عمل کو نفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے سورة المنافقون میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اک المنافقون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں منافقین آ جائیں یعنی جن کی زبان پر ایمان کا اظہار ہے لیکن دل میں کفر چھپا ہوا ہے وہ منافقون کیا کہتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُهُ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا كَاذِبُونَ اور اللہ تبارک و تعالی یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بولنے والے ہیں اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ بظاہر کسی کا اپنی زبان سے محض یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں لیکن دل میں کفر ہو دل میں نفاق ہو یا آپ علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک رسالت پر ایمان کے ساتھ وہ آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے اللہ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا انکار کر بیٹھے اور اس کے باوجود اپنے مومن ہونے پر اسرار کرتا رہے تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسا شخص منافق ہے جو زبان سے تو بظاہر ایمان کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور کیجئے کہ سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں یعنی اگرچہ وہ اپنی زبان سے توہید اور آخرت پر ایمان کا اقرار کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اصحاب ایمان نہیں ہو سکتے لوگوں میں ایک کٹیگری اس طرح کے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں ہوتے سورة البقرہ کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور انداز سے کہا فرمایا وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اور جب یہ خلوت اور تنہائی میں اپنے شیطانی گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ ہم تو محض اپنی زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے ایمان والوں کا مزاق اڑا رہے تھے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرماتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک اور اہلِ ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر صرف اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ محض کسی کا زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا تاوقت ہے کہ وہ دل سے ایمان کی تصدیق نہ کرے اگر کوئی شخص ایمان والوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرے لیکن جب اپنے شیطانی گروہ کے پاس ہو تو یوں کہہ دے کہ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ نعوذ باللہ مزاق کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اسے نفاق سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی یہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن وہ لوگ جو دل میں کفر چھپائے بیٹھے ہیں وہ جھوٹ بولنے والے اور کذاب ہیں لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی زبان سے مسائلما کذاب کی طرح آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار تو کرے لیکن آپ علیہ السلام کے آخری نبی اور رسول ہونے کا انکار کر بیٹھے تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقین کی صحبت سے بھی بچائے اور ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ و معمون فرمائے اور پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے